موسیقی ہم امید کرتے ہیں کہ چیف جسس سپریم کورٹ ایک دنا اور بڑے بیلنس انسان ہے اور ان سے پوری قوم یہ توقع کرتی ہے کہ پوری قوم جو جو آواز اٹھا رہی ہے پوری قوم جس بات کی اوپر متفق ہے وہ بھی اسی کے مطابق جو ہے معاملات کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے اس سے پہلے بھی جو ایک ایسا فیصلہ جسے ری رائٹ آف کنسٹیوشن کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی پنجاب میں حالات جو ہے وہ خراب ہوئے اور اب دوبارہ سے کوئی ایسا فیصلہ جو ملک کو پیچیدگی کی طرف اور جو ہے وہ افراتفری کی طرف دکھے لے میں سمیتا ہوں کہ اس سے ہم سب کو جو ہے وہ آوائد کرنا چاہیے جی بھائی بھائی یہ ایک تاثر پیدا ہو رہا ہے براول بچوں نے بھی اپنی تقییر میں کہا ہے کہ ملک میں مرسلہ بھی لگ سکتا ہے اور ایمیگنسی بھی لگ سکتا ہے تو آپ لوگ اس موالے سے کیا تھے جی بھائی 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 بھی لگائی ہے نہیں یہ کوئی تختہ لاہور کی رڈائی نہیں ہے وہ انہوں نے عدل کے ایوانوں میں کہا ہے جو آپ پہلے بات سنا کرے پھر سوال بنایا کرے آپ تناظر میں دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ بینچ سارے سوبوں کے ججز کا ہونا چاہیے اور صرف ایک سوبے سے سارے ججز کو نہیں بیٹھنا چاہیے یہ لگ یہ رہے جیسے تختہ لاہور ہے اور دوسری بات جو آپ نے کہی ہم خود جمہوریت کو ماننے والے ہیں ہم نے خود بڑی قربانیاں دی ہیں رانہ صاحب آپ کے سامنے ہیں کہ مشرف کی عامریت میں اور ایون اس سے پہلے زیاء الحق کی عامریت میں بطور سٹوڈنٹ رہنما انہوں نے جیلیں بھی کاتی اور سوبتیں بھی برداشت کی اور پچھلا جو سیول مارشل لو میں اسے کہوں گا جو پچھلے ساڑھے تین سال تھے اس میں بھی جو لوگوں کے ساتھ ہوا لیکن انشاءاللہ العزیز ہم پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں گے جمہوریت ہی اس ملک کے مسائل کا حل ہے اور جمہوریت ہی ہمیں کٹھا رکھ سکتی ہے لیکن اس کے لیے سارے اداروں کا فرض ہے کہ وہ اپنا آئینی حق آئین میں رہتے ہوئے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پرفارم کریں کل ہم نے پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی کہا آج وزیر داخلہ میں نے وہی بات کی کہ ادارے جو ہیں وہ اجتماعیت سے کلیکٹیو وزٹم سے چلتے ہیں نہ کہ کسی ایک شخص کے احکامات کے تابع ہوتے ہیں تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اس نازک محلے پہ جبکہ ملک ایک سیاسی اور آئینی بوران کے دھانے پہ کھڑا ہے سپریم کورٹ بھی اس مسئلے کو کلیکٹیو وزٹم کے ساتھ اجتماعی سوچ کے ساتھ آگے بڑھائے اور اس کا حل نکالے نہ کہ جو تاثر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے اپنے احکامات میں وان مین شو کا یا ایک مختصر بینچ کا پندرہ ججز کی موزد عدالت میں اگر تین رکنی بینچ اہم فیصلے کا دوبارہ فیصلہ کرنا چاہے جو پہلے یہی کھڑے ہو کہ میں نے بات کی تھی کہ یہ پروسیڈنگز چار تین کے ساتھ خارج ہو چکی ہیں تو یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہو گیا بہت شکریہ ہم نے تھوڑی سی بشاورت کرنی ہے دیکھیں یہ مدیولہ صاحب آپ نے جو بات کی ہے دیکھیں اس میں ایک سپیس یا ایک جواز جو ہے وہ بنتا ہے کہ جس کے اوپر بلاول بٹو حضرداری صاحب نے جو ہے وہ بات کی ہے کہ آخر ہر فیصلے میں یہی تین ججز کیوں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے ایک صوبے سے یا ایک شہر سے ہے تو جو فل بینچ کی جو ڈیمانڈ آ رہی ہے اور وہ ڈیمانڈ ہر طرف سے آ رہی ہے وہ سیاستدان بھی کر رہے ہیں پارٹیز کر رہی ہیں اور بارز کر رہی ہیں اور بارز کی جو میجر بارڈیز ہیں وہ کر رہی ہیں تو پھر اس میں حرج کیا ہے اگر یہ بطالبہ مان لیا جائے تو یہ تمام جو اس وقت عدالت کے حوالے سے بہرانی قفیت ہے وہ ساری جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے ٹھیک ہو سکتی ہے یہ تین ججز اس فیصلے میں بھی موجود تھے جس میں جو ہے وہ ساری بارز اور تمام لا نوئنگ لوگ جو ہے وہ بات کہہ رہے ہیں اس میں بھی یہی تینوں ججز تھے کہ معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی ذات کا احترام ہے وہ بوزر ججز ہیں وہ ہمارے لیے باعث عزت ہیں قابل احترام ہیں جیسے صاحب کا ہم نے بار بار یہ بات دہرائی ہے آج بھی یہ بات دہرائی ہے تو ہمیں ان کی ذات کے حوالے سے نہیں لیکن فیصلوں کے اوپر بات ہو سکتی ہے تنقید ہو سکتی ہے یہ جو وہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اس کے متعلق ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ملک میں سیاسی بہران کے خاتمے کا باعث جو ہے وہ بننا چاہیے اور یہ اسی طرح سے بنتا ہے کہ جس طرح سے تمام فریق این کا ایک بات کے اوپر کنسنسس ہے اس کے اوپر تو پی ٹی آئی جو ہے اس نے بھی جو ہے وہ اعتراض نہیں کیا انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی اگر فل بینک بنے تو ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے تو اس میں پر حرج کیا ہے دیکھیں جی ہم آن ریکارڈ ہیں کہ ہم اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں ہم اس بات کی ریکویسٹ ہم نے کوٹ روم کے اندر بھی ہمارے وقلہ نے کی ہے یہاں پہ بھی ہم کر رہے ہیں لیکن اگر اس سے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے تو پھر کم از کم ہم آن ریکارڈ ہیں کہ اس کے پھر سزاوار یا ذمہ دار جو ہے وہ ہم نہیں ہیں باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے ریفرنس دائر کرنے کی دیکھیں ریفرنس دائر کرنا جو ہے وہ ہر شہری کا ایک آئینی حق ہے قانونی حق ہے اور کسی بھی جواز کے پیدا ہونے کے بعد ہر شہری جو ہے وہ اپنا حق اکسرسائز کر سکتا ہے یہ کوئی غیر قانونی یا کوئی غیر آئینی یا کوئی عدالت کے اوپر حملے والی بات نہیں ہے جنس طرح سے بعض لوگ بات کر رہے ہیں اگر ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو اس کے اوپر پی ڈی ایم اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ کوئی فیصلہ کریں ایمرجنسی کا اوپشن ہے ایمرجنسی کا اوپشن تو جب حالات پیدا ہوں گے تو پھر اوپشن تو آئین میں درج ہے آئین میں وہ آرٹیکل جو ہے وہ موجود ہے وہ کہیں گیا نہیں ہے ہم نے اگر پیدا کرنا ہوں تو بہت پیدا ہو جاتا ہے آئین کے آرٹیکل دو سو بتیس میں لکھا ہو گیا ہم سے زیادہ پڑ چکے ہیں ہمیں اجازت دیں ہم نے قانونی مشاورت کرتی ہیں وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر قانون آزم نظیر تارڈ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ حکومت میں